اسلام علیکم دوستو تو آئیے بات کرتے ہیں آج ایک ایسے ٹوپک پر جس کی سب ہی خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ ہے گورہ رنگ جیہاں دوستو گورے رنگ کے خواہش مند سب ہی لوگ ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہوئے یا لڑکے ہو اور اسپیشلی لڑکیاں تو گورے رنگ کی خواہش مند بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ آج کل دیکھیں گانے دیکھیں منڈہ گورہ رنگ دیکھ کے دیوانہ ہو گیا تو منڈے گورہ رنگ دیکھ کے دیوانہ ہوتے ہیں اور اگر لڑکیوں کے شادی میں رشتے بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اگر وہ لڑکی ساملی ہوتی ہے تو دوستو آج ہمیں ایک ایسا نسخہ آپ کو دینے والے ہیں جو بہت ہی سیادہ کام کرنے والا ہے اور ایسے سمجھ لیے جب ہنڈیٹ پرسنٹ ورکنگ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کام کرنے والا ہے تو دوستو ایک ایسا نسخہ جو کہ یونانی طبقہ نسخہ ہے اور اگر وہ نسخہ آپ نے استعمال کیا تو میں انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد میں آپ یقیناً آپ جتنے بھی بیوٹی پولر وغیرہ جانے کے شوقین تھے کبھی جایا کرتے تھے وہ بیوٹی پولر کا راستہ بلکل آپ ہو جائیں گے حقیقت بعد میں جیسا دھمنیل لگا ہوا ہے کہ آپ پولر پر لانت بھیج دیں گے حقیقت میں آپ لانت بھیج دیں گے ایسا نسخہ ہے اتنا زبردست نسخہ ہے کیونکہ دیکھئے اج کل گورے رنگ کے خواہش مند بہت لوگ ہیں اور اس چکر میں اتنی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ایسے ایسی میک اپ استعمال کرتے ہیں جو کیمیکل بیسڈ ہوتے ہیں اور چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ چہرے پر گلو آ رہا ہے لیکن وہ آپ کے اسکن کو ڈیٹ کر دیتے ہیں اور پتہ ہی چلتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں چہرے پر جھویاں جھائیاں اور پیمپلس محاسے اس طرح کی چیزیں ایسی نکلنے شروع ہو جاتی ہیں کہ چہرہ بڑا بدنما ہو جاتا ہے تو ایک ایسا نسخہ میں آپ کو دینے والا ہوں جسے آپ استعمال کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ واقعی یہ نسخہ بہت دمدار ہے دیکھئے اور ساملہ رنگ اور کالا رنگ آج کل ایک اگر کوئی ساملہ یا کالا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انفیوڈی کمپلیکس اس کے اندر ایسا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہیں بھی بیٹھتے وقت یا کسی بھی محفل میں کسی بھی پارٹی میں یا کنی دوستوں کے بیچ بیٹھتے ہوئے یا پارٹی کو انجوائے نہیں کر پاتا ہے بلکہ اس کو یہ ایک انفیوڈی کمپلیکس رہتا ہے ہمیشہ کہ میرا رنگ جو ہے وہ دبا ہوا ہے میرا رنگ ساملہ ہے میرا رنگ کالا ہے تو وہ کبھی بھی کھل کر بات نہیں کر پاتا اور ایک درد اور ایک دکھ اس کے اندر چھپا رہتا ہے تو دوستو آج اس دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آج ایک نسخہ میں دینے والا ہوں اور لیڈیز اسپیشلی کیونکہ اتنی سارا آپ لوگ پولر کے چکر لگاتی ہیں بیوٹی پولر کے چکر لگاتی ہیں اور اتنی سارے رقم آپ اپنی پتی دیو کی ڈھیلی کروا دیتی ہیں جیب ڈھیلی کروا دیتی ہیں تو پتی دیوی اندر اندر چڑتے ہیں لیکن جب آپ وہاں سے نقلی اور مصنوی میک اپ لگا کے آتی ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے ان کا من بھی پسند ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بیوی تو خوبصورت لگ رہی ہے اگر وہ خوبصورتی پرمننٹ ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا تو دوستو اسی پرمننٹ خوبصورتی کی نیچرل خوبصورتی کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں بہت ہی اچھا نسخہ ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے دیکھئے دیکھئے اس میں نشاستہ گندم کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک گاند ہوتا ہے جس کو گاند قطیرہ کہتے ہیں گاند قطیرے کا استعمال کرنا ہے صرف دو چیزیں اور تیسری چیز ہے بکری کا دودھ بکری کا دودھ ہر بار استعمال نہیں کرنا ہے صرف وہ نسخہ جب آپ بنائیں گے اس وقت آپ کو وہ بکری کا دودھ استعمال کرنا ہے اب میں نسخے کی طرف چلتا ہوں کہ نسخہ آپ کو کیسے تیار کرنا ہے دیکھئے آپ سب سے پہلے آپ نشاستہ تیار کرنے کا طریقہ سن لیجئے کیونکہ آپ بازار سے جو نشاستہ لے کر آئیں گے وہ نشاستہ دراصل نشاستہ ہوتا نہیں ہے نشاستہ کی شکل میں وہ کچھ اور ہی تھما دیتے ہیں جو آپ کو پائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے تو نشاستہ بنانے کے لیے آپ گیہوں لے لیں اور گیہوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیجئے پس صاف کرنے کے بعد میں اس گیہوں کو کسی بھی مٹی کے برتن میں گیہوں کو ڈال دیجئے ساتھ میں پانی ڈال دیجئے اس میں پانی ڈال دی ہے آپ نے وہ گیہوں رکھ دی ہے اس میں اب ان گیہوں کو آپ کم سے کم سات دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے وہی تھا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ گیہوں جب وہ گل جائے گا پانی کے اندر تو اس گیہوں کو آپ اب نکال لیں پانی میں سے اور پانی میں سے نکالنے کے بعد میں اس کو آپ پیس لیں آپ اس کو مکسی میں ڈال کر پیس سکتے ہیں آپ کو مکسی میں ڈال دی ہے اس کی گرنڈر میں ڈال دی ہے اور اچھی طرح سے اس کو پیس دیجئے تھوڑا سا پانی اس میں مکس کر دیجئے تاکہ آسانی سے اس کو پیس سکیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک پیسٹ سا تیار ہو جائے گا آپ کیا کرنا ہے اس کو چھلکے سے بھی الگ کرنا ہے تو آپ کو ایک دوپٹہ بغیرہ کپڑا لینا ہے جس میں آپ اس کو چھاند سکیں آپ اس کو سارا میٹریل جو آپ کا گہ ہوں ہے وہ آپ اس میں کپڑے میں ڈال دیں گے آپ اس کو پھر آپ اس کو دبا کے آپ اس کا جو نشاستہ ہے وہ نکال لیں گے اب یہ نشاستہ آپ نے نکالنا ہے یہ پانی میں گھلا ہوا ہے اس کے اندر پانی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اب اس کو آپ کو سکھانا ہے تو آپ کیا آپ کو کس طرح سے سکھانا ہے آپ ایک بلاسٹک لے لیں ایک پنی لے لیں اس پنی کو دھوپ میں آپ بچھا دیں اور اس پر نشاستہ ڈال کے جو پانی میں لوگا ایک پیسٹ ہے اس کو آپ پھیلا دیجئے اس کو آپ پھیلا دیں گے تو پھیلانے کے بعد میں آپ جو ہے اس کی ایک لیئر بنا دیں گے اور لیئر پتلی سی بنائیں گے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں بنائیں گے کہ اس کو چھٹانے میں پھر دکھت محسوس ہو تو آپ ایک لیئر بنا دیں گے اور اس کو دھوپ میں چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے دو تین گھنٹے کے اندر وہ پوری طرح سے سوک کر پپڑیاں بن جائیں گے اور جب وہ پپڑیاں بن جائیں تو آپ اس کو چھٹا کر رکھ لیجئے یہ بہترین قسم کا نشاستہ آپ کا تیار ہو گیا ہے ویسے آپ کچھ کمپنی بھی نشاستہ بناتی ہیں آپ چاہیں تو بنایا بھی بازار سے ریڈی میٹ نشاستہ بھی مگا سکتے ہیں کسی اچھی کمپنی کا مگائی ہے گا آج کل آن لائن ہر چیز مہیا ہے تو اس کو آپ مگا سکتے ہیں تو اس کو مگانے کے بعد میں آپ اگر گھر پہ تیار کر رہے ہیں تو اور بھی اچھا ہے یعنی تو آپ مگا لیجئے پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس نشاستے کو لیجئے اور جتنا نشاستہ لیا ہے آپ نے اتنا ہی گوند کتیرہ گوند کتیرہ کیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ گوند کتیرہ ہے اس کی ڈیلیاں ہوتی ہیں اور یہ کچھ یلوش وائٹ ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی صحت کے اس کے کافی بینیفٹس ہیں میں کسی اور ویڈیو میں آپ اس پر بات کروں گا لیکن ابھی تو ہم چہرے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو نشاستہ لیجئے اور ان کو دونوں چیزوں کو آپ برابر مقدار ملے کر آپ ان کو ملا دیجئے اچھی طرح سے ملائیے پھر اس کو آپ مکسی میں ڈال کر اس کو ایک بار اور گرنڈ کریے اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو پہلے نشاستہ کو آپ نے گرنڈ کیا اس کا پورڈر بن گیا پھر آپ نے گوند کتیرہ کو لیا اس کو آپ نے گرنڈ کیا اس کا بھی پورڈر بنا لیا ان دونوں پورڈر کو اب ایک ساتھ آپ گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح اس کو بلکل فائن پورڈر بنا لیجئے اس کا آپ نے جب فائن پورڈر بنا لیا اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو اس میں بکری کا دودھ اب ایک ہی بار بکری کا دودھ ڈالنا ہے آپ یہ میں سوچنا کہ بار بار بکری کا دودھ کہاں سے لائیں گے ایک اچھی خاصی پرابلم ہو جائے گی انہیں بکری کا دودھ آپ کو ایک ہی بار لینا ہے اس بکری کے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے آپ کو اور اس کو کھرل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اس کو کھرل کرتے رہنا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے رہنا ہے اور اس کو کھرل کرتے رہنا ہے وہ سوکتا رہے گا دودھ اور اس میں شامل ہوتا رہے گا تقریباً اگر آپ نے سو گرام نشاستہ اور سو گرام ہی آپ نے گونت قطیرہ لیا ہے تو اس میں آپ کو ایسا سمجھ لیجئے آپ کو سو گرام ہی بکری کا دودھ اس کے اندر جذب کرنا ہے آپ اس کو چلاتے رہیں گے تھوڑ تھوڑ ڈال گیا آسانی سے جذب ہوتا رہے گا آپ یہ سوچیے اتنا سارا دودھ ہے سو گرام ہے صرف وہ اور وہ آسانی سے جذب بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ گوندگتیرہ بھی دودھ کو سوکتا ہے اور نشاستہ بھی دودھ کو سوکتا ہے اس کے بعد میں اگر کچھ نمی اس میں باقی رہ جاتی ہے تو اس کو چھاؤں میں اچھی طرح سے اس کو پھیلا لیجئے اس کو سکھا لیجئے اچھی طرح سے سکھا لیں گے جب آپ دیکھیں گے ایک بہترین پاورڈر آپ کا تیار ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے رات میں آپ اچھی طرح سے فیس کو دھولیجئے اپنے ساپ کر لیجئے اور دھونے کے بعد میں اس کو دودھ میں ملا کر گائے کا بھیز کا بکری کا جو بھی دودھ مہیا ہو آپ کے پاس میں اس دودھ میں آپ اس کو تھوڑا سا پاورڈر نکالیے اس کو اچھی طرح سے اس کو رگڑ کے آپ ایک کریم سی بنا لیجئے اور فیس پر لگا لیجئے جیسے فیس پیک لگاتے ہیں کالے پیلے آجیب جیب طرح کے فیس پیک آتے ہیں کبھی کبھی بچے بھی ڈڑ جاتے ہیں اس فیس پیک کو دیکھ کر اس کو کوئی رئی ڈڑے گا اور اس کو فیس پیک کو لگانے کے بعد میں آپ صبح میں ہلکے گنگلے پانی سے بہت ہلکا گنگلے پانی ہے اس سے آپ فیس کو دھو دیجئے آپ کو موسچرائزر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی فیس پہ رونکس ہی آپ دیکھیں گے اور چکنپن محسوس ہوگا آپ کو سوفٹنیس محسوس ہوگی لیکن وہ چکنپن دکھائی نہیں دے گا آپ سوچتے ہیں کہ کیوں آئلی سا دکھائی دے گا اس میں آئل ہے ہی نہیں نشاستہ ہے آپ کے فیس کی اسکن کو اتنا سوفٹ کر دے گا جیسے بچوں کی نک نک کے بچوں کی اسکن ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کے فیس کو گلو دے گا ایک عجیب چمک دے گا آپ کے فیس میں جیسے کہ بچوں کے فیس میں ایک چمک ہوتی ہے چاہے آپ کی عمر کوئی بھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جھائیاں پمپلز سے محاسے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ایکسٹرا یہ چیزیں بلکل آپ کے چہرے چھوڑ کر چھوڑی جائیں گی کیونکہ یہ نسخہ بہت ہی اچھا ہے اس کو لگانے کے بعد میں آپ تمام چیزیں بھول جائیں جتنی بھی چیزیں آج تک آپ نے یوز کی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے برنڈڈ کمپنیوں کے آپ نے فیس پیک استعمال کیے ہیں کریم استعمال کیے ہیں بڑے بڑے لوشن استعمال کیے ہیں بڑی بڑی چیزیں استعمال کیے ہیں لیکن وہ پروفٹ آئے اور بینفٹ آپ کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ جو اس نسخے سے آپ کو حاصل ہونے والا ہے تو یہ دکھئے آپ کے لئے بہت ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور ہم ایسے نسخے آپ کو دیتے ہیں کئی بار لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈاکٹر صاحب آپ سارے نسخے دوسروں کو دے دیں گے لوگ اپنا بنا کر خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کون آئے گا اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کے زندگی جتنی بھی زندگی ہے اس کو وہ کب اس کو رستی مل جائے کچھ پتہ نہیں ہے تو اپنا اندر جو بھی علم اپنے پاس ہے وہ باٹنا چاہیے دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ہی کوئی علم لے کر چلا جائے رزق دینے والا رازق ہے اس کا کام ہے بس آپ اتنا کر دیجئے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بہت اچھے نسخے بالکل اچھے نسخے اور سچے نسخے ہم اس چینل پر دیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم لوگ آپس میں جڑے رہیں ہمیشہ اور آپس میں بہت سارے نالج کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی فیس کی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیں اور انشاءاللہ مسکراتے رہیں گے اور یہ آپ کا جو انفیوڈک کمپلیکس ہے انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا جب آپ کی گوری گوری رنگت دمکتی ہوئی رنگت دکھائی دے گی تو لوگ آپ سے پوچھائیں گے سوال کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو چھپائیے گا مت بتا دیجئے گا کسی کا فائدہ ہو جائے اچھا ہے بہت بہت شکریہ دوستو پھر ملتے ہیں کسی اور ایک نسخے کو لے کر اور کسی ایک اور آپ کی پروبلم کو لے کر اس کا بہترین سولیوشن لے کر تو تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیخت ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ